بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جہنم کا عذاب قرآن پاک کی روشنی میں بتاؤں گا اللہ کا فرمانِ عالی شان ہے تم اس آگ سے بچنے کی تدبیر کرو جس کا اندھن انسان اور پتھر ہوں گے جہنمیوں کے لئے جہنم کے بچھونے اور ان کے اوپر آگ کے لحاف ہوں گے اور ظالموں کو ہم اس طرح بدلا دیں گے جہنمی جنت والوں سے کہیں گے تم ہمارے اوپر پانی ڈالو یا پھر اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے کھانے کو دو جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام کر دیا ہے اور ہر گھمنڈی زدی ناکام ہوگا اس کے پیچھے جہنم ہے اور اسے پیپ والا پانی پلایا جائے گا وہ اسے پیے گا لیکن وہ اسے گلے سے گزار نہیں سکے گا سختی اتنی ہوگی گویا اسے موت آ جائے گی حالانکہ وہ مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے سخت عذاب ہوگا بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو بے شک اس کے لئے جہنم ہوگی اس میں نہ تو وہ مرے گا اور نہ ہی جئے گا آگ ان کے چہروں کو جھلس کر رکھ دے گی اور وہ اس میں بد شکل بنے ہوں گے اور جب جہنمیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہاں موت کو بلائیں گے یعنی مرنے کی خواہش کریں گے ان کو کہا جائے گا آج ایک موت کو نہیں کئی موتوں کو دعوت دو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ یہ عذابوں بھری جہنم بہتر ہے یا ہمیشہ رہنے والی جنت جس کا پرہیزگاروں کو وعدہ دیا گیا ہے وہ ان کا بدلہ اور ٹھکانہ ہوگا بے شک تھوہر کا درخت بڑے گناہگار کا کھانا ہے وہ پگھلے تامبے کی طرح ہوگا وہ پیٹوں میں اس طرح کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے پھر فرشتوں سے کہا جائے گا اسے پکڑو اور گسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان میں لے جاؤ پھر اس کے سر پر گرم پانی ڈالو